ہاں سب کے لیے میں یہ پیغام کرتا ہوں جو اس کے ساتھ ملاقات کروانے کا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوشت باسد کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں اصل پاکستان اس وقت ہم بنی کالا میں موجود ہیں اور ہمارے پاس ایک بھائی موجود ہیں یہ جو ہے پی ٹی آئی کے جنونی ٹائگرز ہیں اور یہ جو ہے وزیرستان سے اس سائیکل پر آئے ہیں اور اس نے جو ہے مکمل تین دن کا سفر کیا ہے اور تین دن سفر کرنے کے بعد یہ بنی کالا میں پہنچ جائے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا جوش جذبہ رکھتے ہیں اور سائیکل پر انہوں نے جائے پی ٹی آئی کے جنڈوں سے اس کو سجائے ہوئے ہیں تو یہاں اسلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان آپ کہاں سے ہیں وزیرستان سے آپ کا نام گل محمد تو کتنے دن سے گھر سے نکلے ہوئے ہیں گھر سے تو چھار دن ہوا تھا لیکن بنو سے روانہ میرے علی سے کروایا تھا ایک تین پہلے کروایا تھا خوشہ ہم کو نکلا تھا وہ سپر کے لئے نہیں نکلا تھا لیکن نیاد کروایا تھا میرے ادا کروانا تھا میرے علی سے آیا تھا بنو پہ سائیکل توڑا بنویا تھا اس کے ڈائریک بارہ بجے نکل گیا بنو سے یہ ڈیکوریٹ کروایا ہے سائیکل کو ڈیکوریشن کروایا تھا سائیکل دوسری آدمی سے لائیا تھا وزیرستان میں تو کیا جو جذبہ رکھتے ہیں خان صاحب کے لئے دو تین دن پہلے پہنچ گئے ہیں یہ رکھا ہے میں نے اس کا سعودیہ میں میں نے دیکھا تھا اس نے ایک شخص پوچھنے کے لئے لگا تھا اس نے جواب اپنا لبر امال کے لئے منگ رہا تھا اس میرے دل پہ وہ جذبہ ہے اس کی وجہ سے اس نے مجھے دیکھا تھا اس نے اپنا امال لبر کے لئے وہ صحیح سیریس پہ سعودیہ شیخ میں اس نے بیان دے دیا نا کہ سہودہ کے لئے اس طرح میں نے زبنگی پہ نہیں دیکھا تھا رستے میں گرمی بھی تھی تو پھر بھی آپ آگئے ہاں گرمی بھی بہت تھی کبھی ہیلمٹ پہن رہا تھا کبھی نکال رہا تھا ہیلمٹ راستہ پہ کبھی اس طرح بھی آیا تھا بہت تکلیف سے کھانا بھی نہیں کرواتا تھا پانی کے لئے بھی کسا خلائے کے لئے نہیں روک جاتا کیوں چھو میں سوچا سپر نزدیک ہوئے گا اچھا آپ ہیلمٹ کر کے ہیں ہیلمٹ کرنے کی کیا وجہ ہے ہیلمٹ میں سوچا کبھی گر جائے گا ایک جگہ پہ گیر گیا اترائی آئے تھا اس جگہ پہ گیر گیا تھوڑا یہ چھوٹ بھی لگا تھا اور اس جگہ بھی چھوٹ لگیا ہیلمٹ کے وجہ سے الحمدللہ میں سیر پھرنے ہی لگا راستے میں اور کیا کیا مشکلات آپ کو سامنے آئی ہیں اور تو کوئی مشکلات نہیں آئے تھا صرف یہ مشکلات آیا تھا راستے پہ گرمی تھا تکلیف میں تھا لیٹ نہیں تھا بجلی دیکھونا میں اندھیرہ میں چل رہا تھا وہ نہیں تھا چاہی میں نے اندھیرہ بھی نہیں چل رہا تھا رات کو ایک باجے تک بلکل میں چل رہا تھا آپ کی گھر والے ماں باپ میمی بیوی بچے اور کیا انہوں نے آپ کو نہیں روکا کہ آپ مات جاؤ نہیں بیوی نے پولا تھا مجھ جاؤ لیکن میں نے پولا چاہی ہمارا جذبہ ہے میں تو لازمی جاؤں گا اور بچوں نے بھی نہیں رکا نہیں اچھے پولا چلے جاؤ مشکل نہیں ہے اجازہ دیا تھا اس نے آپ حقیقی ازادی لے لیں گے ہاں انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ آپ کب تک بیٹھیں گے یارچہ جب تک خان صاحب زندہ ہوئے گا میں بھی زندہ ہوئے گا یا تک میں کیا وجہ ہے خان صاحب سے اتنے پیار کرنے کی بس یہ مینہ محبت ہے اور خان صاحب پچھلی مرتبہ پچھلے دھر میں ایک سو چھویس دن بیٹھے تھے اس مرتبہ کتنے دن بیٹھیں گے اور آپ اس کی ساتھ کب تک بیٹھیں گے وہ معلوم نہیں کتنے دن بیٹھے گا لیکن میں اس کے ساتھ جب تک شروع جائے گا نا جب تک خلاص نہیں ہوئے گا اپنا حکومت پہ آیا گا نا یہ اتنا تک میں ادھر بیٹھے گا خان صاحب کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ خان صاحب کے لیے میں یہ پیغام کرتا ہوں چھو اس کے ساتھ ملاقات کروانے گا ہوں میں اتنا تکلیف کرویا تھا ملاقات کروانے گا ہوں ہمارا وزیرستان میں تھوڑا مشکلیں اس کے حوالے سے میں بسکوز کروا دے گا آپ کیا کام کرتے ہیں ابھی تو کام کچھ نہیں ہے بالکل پڑا ہوں گھر پہ لیکن پہلے کیا کام کرتے تھے پہلے دبائی میں تھا لیکن ابھی تقریبا دو تین سالو آج میں دبائی سے آیا ہوں دبائی سے کیوں واپس آگئے بس دل نہیں لگا تھا خان صاحب سے دل لگا بیٹھے ہیں مزدوری کروا کے لوگ لے کے جاتا تھا مزدوری کروا کے لوگ لے کے جاتا تھا کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کروایا دبائی میں رسول خیمہ کا شیخ شیطانہ اس کے ساتھ میں ملاقات کروایا تھا تصویر بھی میرے پاس اس کا پڑا ہے لیکن وہ لوگ نے بولا تھا چھو کچھ منگوایا کیوں نہیں ہے میں نے بولا منگوانے کے لیے میں نہیں آ رہا ہوں کچھ منگوانے کے لیے میں نہیں جاتا ہوں پیارے محبت میں چھو کس کے ساتھ ملاقات کروانے ہو میں نے محبت کے ساتھ کروانے کا ہوں یہ بھائی جو ہے وزیرستان سے آیا ہے پیٹی آئی کی ٹائگرز اور اس کا جو ہے جو خواہش ہے اس کی خواہش یہ ہے کہ میں خان صاحب سے کپتان صاحب سے جو ہے ملنا چاہتا ہوں تو ہماری یہ دعا ہے کہ خان صاحب سے مل جائے اور اس کا جو ہے کانٹیک نمبر بھی ہم یہاں پر چلا رہے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو ہے خان صاحب اس کو بلوا لے اور خان صاحب سے جو ہے اس کی ملکات ہو جائے